اندار کے ہوا بنگلہ زون پر رہباسیوں نے سچن چوہان کے نیترتف میں پردرشن کیا گسائے لوگوں نے سائن بابا کالونی میں چیمبر میں پتھر ڈال کر چیمبر کو چوک کر دیا موقع پر پہنچے نگم آدھکاریوں اور رہباسیوں کے بیچ ریڈ نائن نیوز نے صلح کروائے ہوا بنگلہ زون کے وارڈ کرمانگ پچھ چیاسی کے سائن بابا کالونی میں پچھلے کئی سالوں سے لوگ مولبھوت سوویدھاؤں کے لیے پریشان ہو رہے ہیں یہاں پر پچھلے کئی سالوں سے ڈرینیچ لائن کی پریشانی ہے تو وہیں لوگوں کو سالوں سے پینے کا پانی بھی نہیں مل رہا ہے اس کے لیے کئی بار چھیتر کے پارشد اور نگم آدھکاریوں کو شکایت بھی کر چکے لیکن پھر بھی کوئی کاربائی نہیں ہوئی تو سومبار کو چھیتر کے رہواسیوں نے کانگریس نیتا سچین چوہان کے نیترتف میں گندے پانی میں جنگی پردرشن کیا یہی نہیں گھسائے رہواسیوں نے چھیتر کے چیمبر میں پتھر ڈال کر اسے چوک بھی کر دیا جس سے چھیتر کی گلیوں میں گندہ پانی فیل گیا تو ترنت ہی نگم کے سیٹی انجینئر اشوک راتھول وہ سنیل گپتہ موقع پر پہنچے اسی سمیں موجود ریڈ نائن نیوز بھی موقع پر موجود تھا ریڈ نائن نیوز نے نگم آدھکاریوں وہ رہواسیوں کی بیچ صلح کروائی تب نگم آدھکاریوں نے چھ مہا میں کام پورا کرنے کا وعدہ کیا تب ہی رہواسی ماننے کو تیار ہوئے دیکھیں ہم نے وعد کرمانگ 85 کی وعد سروے ریبورٹ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ بہت نشکریہ کاریکال رہا تھا جوتیت اومر کا اور وعد سروے کے دوران بھی جنتہ بہت ناخش نظر آئی تھی اپنی پارشت کے لیے اور آن جنتہ کی اگر مانے تو جو پارشت کی بہت نشکریہ تا بھری کارشیلی رہی اسی کا دنش جو ہے پورے پاس سالی نہیں اس بار تو پورے چھ سال وعد کرمانگ 85 کی جنتہ کو بھگت نہ پڑا یہ بہت چنتہ جنگ وشہ ہے کہ آخیرکار ایسے گیر جمعیدار لوگوں کو وعد کی جمعیداری کیوں سوپی جاتی ہے دیدی سمسیہوں کا بھرمار ہے اس وعد میں پینے کو پانی نہیں ہے ڈرینیج نہیں ہے یا دیکھو پرشت کے مینٹینیس کے نام پہ نگر نگم ہر وعد میں بائیس کے پہلے مینٹینیس کے راسی دیتی ہے یہ دیکھیں آپ ڈرینیج کے پانی میں اور ہمارے گھروں میں بھرا رہا ہے بچے چھوٹے چھوٹے بچے کرو ناکال چل رہا ہے بیماریاں چل رہی ہے نگر نگم تو ہمیں مارنا چاہتی ہے ہمارے طرف دیکھنے ہی نہیں آتے کیسے دیکھتے ہیں اس چھیتر کی بدھائیہ کی رہی مالینی گوڑ یہ بدھائیہ کی مارو دیکھ آج تک جھاپنے نہیں آتے ساری اتتا پانی بھیتا ہے اتتی بار کمپلینٹ کر چکے ہیں پر نگر نگر نگم کے ادھیکاری ہے جو وہاں پھر لوٹا دیتے ہیں نہ تو جھنکتے ہیں میڈم پار ساتھ سے کیا آتی ہے وہ تو تکانوں پر پیسے ہوگانے آتی ہے ہمارا یہ چندہ دے دو اور دوسری بات کہا ہے کہ دیکھتی بھی نہیں نیچے اترکے نہیں دیکھتی اور دوسری بات چار دن کے پہلے میں نے جونال ادھیکاری کو پون کرا تو بولیتے ہیں میڈم کہ آپ کو تین چار روز میں پانی ساپ ہو جانتا تمہاری سمسیہ کر دیں گے لیکن کوئی ابھی تک دیکھنے نہیں آیا ہمیں گندگی میں رہ رہے دوسری بات ہماری ممی نے نمک ڈال لیا تو کرمچاری نگر نے ان کو چالان منا رہے آپ سب دولے ماتھ آجی کو ہماری پچھا ساٹھ سال کی ماتھ آج ان کو تو کر کے بولے ہم سے لڑنے لگیا پھر محلے والے سب اکٹے ہو گئے نہیں ہم نے نہیں بوٹ آیا پاشت کی بچسلو کی رہی پورے پاس سال آپ ہی لوگوں نے چنا آپ کے پارشت کو میر بھی آپ کی چیتر سے رہی ورطمان میں ویدھایک بھی ہیں باوجود اس کے آپ کے چیتر میں اتنی ساری سمجھ چاہیں کیوں ہیں اندور کو نمبر بنانے والی سریمتی ماللی گھوڑ ان کے چیتر وارڈ بچیا سی میں جو ان کی چیتی پارشت جوتی تومر جی ان کے پاپ یہاں کی جنتہ دھو رہی آپ جائیے رستے میں کل رات کو بچہ گر گیا تو مطبق ابھی تو پانی اتتا آئے نہیں جبکہ پانی اتتے جائے گا تو کیا ہوگا اندور کے کچھ چیتر آپ کو بتا دے ایسے ہیں کہ چاہے گرمی ہو برسات ہو چاہے کوئی بھی موسم کیوں نہ ہو وہاں سمجھیاں کا امبار کچھ اس لیے لگا رہتا ہے کہ گرمی میں وارڈ 85 کی بات کی جائے وارڈ 84 کی بات کی جائے یا پورے ویدان سبھا ویدان سبھا چیتر چار کی ہی بات ہم کیوں نہ کریں آدے سے زیادہ ویدان سبھا چیتر میں پانی کی کلت بھی ہے جل بھراؤ کی سمجھیاں بھی ہیں باوجود اس کے کوئی سمجھیاں پر سود لینے والا نہیں ہے ہم آزاد کچھ مائلہ آئے جھڑی ہوئی ہیں آئیے ان سے اچھا کریں سالوں سے اس چیتر میں رہ رہی ہیں اس چیتر کی حالت ہمیشہ سے ایسی ہے ہمیشہ سے ایسی ہے آج ساس سال ہو گئے اور یہ پانی کی سمجھیا بے رہے ہیں اور ہم روز ساپ کرتے ہمارے یہاں دادا جی گیر گئے ان کے گوڑے پھوڑ گئے سیر میں لگ گئی ہے بچے ان کو مچھر کائٹ کے بیمار ہو رہے ہیں اس کی جواب داری کون لے گا سکایی ہم نے بہت سکایت کر رکھی ہے نگان نگم نے کر رکھی سب دور سکایت کر رکھی مگر کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے نگان نگم ڈیلی نکلتے ہیں یہاں سے دن میں تین بار بیتا ہے اس روڑ پہ پانی یہ جہاں وارٹر سرپلس کے لیے سروے چل رہا ہو جہاں اندور کو واپس سے اوال بنانے کی تیاری چل رہی ہو ایسے میں اندور کے ایسے درشت کئی نہ کئی سوچنے میں مجبور کر دیتے ہیں کہ اندور کا یہ قصہ ایسا بھی ہے جہاں نا کےول بکاس کو گرہن لگا ہوا ہے ساتھی بنیادی سکسوبیداؤں کو بھی گرہن لگا ہوا ہے باجود اس کے اندور نمبر ون ہے یہ واقعی میں بہت چندہ کا وشہ ہے کیمرہ پرسنٹونی کے ساتھ میں پریانکا پانڈے ریڈ نائنٹی ون دور